Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri تو یہ مورزِ وجود میں آئے ہیں ان کی باطل تعویلات ہیں انہوں نے دین میں غلط فہم پیدا کی ہے دین میں غلط معنی سمجھے ہیں اور ان معنی کو لوگوں کو کہتے ہیں کہ مانو اب آپ کی غلط تعویلات کو ہم کیسے لے لیں تعویل تو آپ نے اپنے گھر سے کیے اور آپ بہتان بانتے ہیں علماء پر آئیماء پر اور آپ کی بہت ساری تعویلات کے جوابات علماء دے چکے ہیں قرآن اور حدیث سامنے رکھ کر آپ خارجیوں والی حرکتیں کرتے ہیں جو قرآن سامنے رکھ کر اپنے گھر کی تعویل کرتے تھے بارال قصہ مقتصر آج آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں برزخ کی حالات کے زمن میں کتابوں میں آتا ہے امام ابو حنیفہ کو کسی نے خواب میں دیکھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب خواب میں دیکھا تو شاید وقت سے پہلے ان وہابیوں کو امام ابو حنیفہ کا ایک جواب ہے پرزخ سے جواب بھیجائے سنو غور سے کہ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا حال ہے جواب دیا بخش دیا گیا پوچھا کہ آپ کے علم کی وجہ سے آپ بخشے گئے جواب دیا نہیں بلکہ علم کے آداب ہیں جن کو کم بجا لاتے ہیں مجھے تو اس لیے بخشا گیا کہ میری طرف غلط باتوں کی نسبت کی گئی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ امام صاحب کے کھاتے میں غلط باتیں ڈالتے رہتے ہیں اپنی دکان چمکانے کے لیے اپنے چورن بیچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ وہاں امام صاحب کے درجات بلند کرتا رہتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ